اسلام علیکم ہیپی ہیپی گوڈ ایوننگ سب کو اور ہیپی فرائیڈے آج فرائیڈے کا دن ہے سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو اور اللہ سب کی خواہشات پوری کریں اور دیکھیں کتنا پیارا یہ ویو ہے شام کا یہ کل کا ہے جب ہم نے رائس بنائے تھے کیونکہ ایک دن حلوہ بنایا تھا شابان میں شبرات پہ جیسے بناتے ہیں ایک دن حلوہ بنایا تھا اور ایک دن ہم نے بنائے تھے چنا رائس چنے والے چاول بہت ہم نے نہیں بنائے تھے میرا بہت دل کر رہا تھا کہ چاول بنائے ہم چنے والے تو یہ ہم نے پھر چاول بنائے تھے چنا رائس جو کہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بلکل دے گی سٹائل میں بنے تھے اور آپ لوگ یہ مت سوچئے گا کہ ہر چیز جیسے ہمسائیوں کے گھر میں جاتی ہے اور یہ دیلی ان کا یہی کام ہے تو جیسے اب یہ ہے کہ ہم دوسروں کے گھروں میں نہیں دیتے جیسے پوری ریلیٹیوز میں پوری اپنے سٹریٹ میں اس طرح دیتے تھے لیکن ابھی یہ جو مسئلہ چل رہا ہے حالات کا یعنی کہ کوئی کس کی گھر میں اتنا نہیں آتا جاتا تو پھر یہ ہے کہ ہم بس ایک دو گھر جو آس پاس ہیں بلکل جہاں پہ باہر نہیں جانا پڑتا تو ان کے گھروں میں دے دیتے ہیں تو یہ ہم ان کو دے آئے تھے پھر ہم اب آکے تیاری کریں گے اپنے چاول بنانے کی پیاز ڈال دیا ہے ان کو لائٹ براؤن کر لیں گے بلکل اور پھر اس میں ڈال دیں گے لیسن ادرک کا پیسٹ تقریباً دو دو چمچ اور ان کو تھوڑا فرائی کریں گے اور پھر اس کے اندر ہم دو ٹماٹر ڈال دیں گے بڑے بڑے کٹ کر کے اور ان کا اوپر سے چلکا پھر اتار دیں گے اور پھر اس کو میش کر لیں گے اچھے طریقے سے پھر اس کے اندر ہم نے ڈال دینی ہے تین سے چار ہری مرچے اور ان کو تھوڑا سا ہم بھون لیں گے یہ بڑے مزیدار بنتے ہیں سمپل سے ہوتے ہیں سب لوگ یہ گھر میں بناتے ہیں اور پھر اس کے اندر ہم سب سپائسز ڈال دیں گے مطلب حلدی دھنیا کالی مرچیں لال مرچیں نمک اور یہ جو خوشک دھنیا ہوتا ہے یہ میری امی خود پیس کے رکھتی ہیں وہ بازار والا نہیں یوز کرنے دیتی تو میں کل کہہ رہی تھی کہ میں نے بنایا ہم نے بنایا تو میرے میری سسٹر مل کے بناتے ہیں تو اس لیے میرے مو سے کبھی کبھی ہم نکل جاتے ہیں تو ہم دونوں مل کے بناتے ہیں ایک بندہ اس کی ریکارڈنگ کرتا ہے اور ایک بندہ بناتا ہے اور یہاں بہت دقریبا ہمارا مسالہ تیار ہو چونکہ اب ہم نے اس کے اندر چنیں ڈال دینے ہیں وائٹ چنیں اور وائٹ چنیں ڈال کے اس کے اندر اس کو خوب ہم نے بھوننا ہے تقریباً تین سے پانچ منٹ تک اس کو خوب بھونیں گے بڑا مزہ آتا ہے اور جب چنیں کھاتے ہیں تو اور بھی مزہ آتا ہے کیونکہ جب آلو اور چنیں بوائل ہوتے ہیں تو بہت سب لوگ نکال کے کھا جاتے ہیں تھوڑا تھوڑا اور یہاں پہ بس یہ ہمارا مسالہ بھون چکے اب ہم اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے پانی شامل کرنے کے بعد اس میں نمک ہم بعد میں ڈالتے ہیں اس وقت نہیں ڈالتے ہیں مسالے میں تو یہاں پہ بس اس کا پانی میں ایک سے دو عبال آ چکے ہیں اور عبال آنے کے بعد اس میں ہم نمک بھی چیک کر لیں گے اگر کم ہوگا تو زیادہ ڈال دیں گے تھوڑا سا اور کیونکہ یہ سٹیج ہوتی ہے کہ اس میں نمک ہم چیک کر لیتے ہیں نمک بس یہاں پہ ہمارا چیک ہو گیا ہے اور ہم لوگوں نے اب اس کے اندر شامل کر دینے ہیں جاول یہ وان کے جی رائز تھے کیونکہ ہم نے بس دو گھروں میں دینے تھے تو ہم نے اتنے نہیں بنایا تھے کیونکہ نہیں ہم آتے جاتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی اتنا نہیں آرہا جارہا تو اس لیے اب بس یہ جب تھوڑا تھوڑا پانی رہ جاتا ہے تو پھر اس کو ہم دم پہ لگاتے ہیں اور اس کے اندر تھوڑا سہارا دھنیا اور پودینہ ہم نے شامل کر دیا اس کے اوپر سپریڈ کر دیا اور اب اس کو ہم اپنے دیسی طریقے سے دم لگا دیں گے روال اس کے اوپر رکھے پہلے تو ہم توا رکھتے تھے اور اس کے اوپر کچھ رکھتے بھی تھے لیکن اب جو یہ پتیلہ ہے اس کے نیچے ہم توا نہیں رکھ رہے بس اس کو ایسے ہم دم دے رہے ہیں یہ دیکھیں جی دم ہمارا اس کا آ چکا ہے اب ہم اس کی اوپننگ سرمنی کریں گے اس کی اوپننگ سرمنی ہو چکی ہے دیکھیں کتنا مسئدار کھلا کھلا یمی یمی ہمارا چنا پلاو رائس چھولو والے چاول تیار ہو چکی ہے کس کس کے مو میں پانی آ رہا ہے کس کس کو پسند آئے ہیں ہمارے یہ رائے سے ضرور بتائیے گا اور لائک کر دیا کریں لائک تو فری ہوتا ہے کر دیا کریں کنجوسی نہیں دکھایا کرتے خوش رہو اور چنا پلاو کھاؤ مجھے دعاوں میں یاد رکھو لائک کر دینا جانے سے پہلے thank you so much میں ہم کھاتی ہوں take care bye bye friends زمہ مبارک